موسیقی پہلے بھی گرفتارے کے لئے تیار تھا اب بھی تیار ہوں یہ دراتے اور دھمکاتے ہیں لوگوں کو قتل بھی کروا دیتے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کا انٹرویو کہا یہ چور مل پر مسلط ہے ان کی چوری روکنے کے لئے سب سے بڑا خطرہ میں ہوں اور بنا رہوں گا ہم چپ کر کے نہیں بیٹے والے کسی کا خیال ہے کہ ہم ان کو برداشت کر جائیں گے تو یہ ممکن نہیں مریم نواز نے چکوا کیا وزر داخلہ رانہ سن اولا نے فوری ایکشن لیا نولی کی پریس کانفرنس ختم ہوتے ہی امران خان کے وارن گرفتاری جاری ہو گئے آدھے گھنٹے بعد پولس بنی گالا پہنچ گئی مریم نواز نے اپنے حکومت سے چکوا کیا تھا کہ وہ حیران ہے ابھی تک امران خان ازاد کیسے گھوم رہے ہیں امران خان کے وارن گرفتاری کا سنتے ہی ملک بھر میں عوام سڑکوں پر نکل آئے بنی گالا میں کارکنوں کار رہا شیخ خاتون اپنے چوہر اور بچے کو لے کر بنی گالا پہنچ گئی کراچین صاحب ہاؤس میں بڑی تعداد عوام کی پہنچ گئی فیصل آباد، کھنٹا گھر اور لہوش سمیت دیگر شہروں میں بھی عوام کپتان سے سارے اکچیتی کے لیے نکل پڑے امران خان کے وارن گرفتاری ایک کمپنی کے مشہوری کے لیے نکالے گئے ہیں فباس چوہدی کا رد عمل کا ڈیوٹی مجلسٹریٹ کے پاس فوری درخواست دائر کریں گے امید ہے کہ امران خان کے وارن گرفتاری موطل ہو جائیں گے اسد عمر بولے کہ ایک فرمایشی جامع کیا گیا انہیں پتا ہے کہ اگر امران خان کو ہاتھ لگایا تو ان کے ساتھ کیا ہوگا بھار ہنگامہ بنی گالا پر سکون محور شبلی فراس مراز سعید کاسم سوری علی امین گنڈا پر پر اعتماد نظر آئے کاسم سوری بولے کہ امپورٹیٹ حکومت کی ٹانگیں کاب رہی ہیں مراز سعید نے کہا کہ اس حکومت تو کر جانے کی بہت جلدی ہے شبلی فراس کی ٹوئیٹ میں انکشاف خبرانہ نہیں ہے کپتان نے پھر ثابت کر دیا کہ جب حکومت عمران خان کو گرفتار کرنے کا سوچ رہی تھی وہ بنی گالا میں اپنے کتوں کو کھانا کھلا رہے تھے قوم نے این آر و زدہ حکومت کا اصلی چہرہ دیکھ لیا کیکہ ازادی کا وقت قریب آ چکا ہے اکتوبر کے دوسرے یا تیسرے ہفتے میں ازادی مارچ نکلے گا عمران خان کی بنی گالا جلاس میں گفتگوی جلاس میں سیاسی صورتحال پر حکمت عاملی ترتیب دی گئی عمران خان کی رہنماوں کو لانگ مارچ کے لیے تیاری تیز کرنے کی ہدایت وزیر خزانہ کی پریس کانفریس سے معیشت پر بات نہیں ہوگی مریم نواز نے صافیوں کو معیشت پر بات کرنے سے روک دیا پریس کانفریس سے وزیر خزانہ ساکھ جار اور وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ بھی عمران خان کے خلاف زہر اگلتے رہے مریم نے کہا کہ نون لی کے جدی مزی آڈیو سا جائیں ان میں کچھ نہیں ہوگا وزیر آزم ہاؤس سے عمران خان کے سائفر غائب کیا اور اسلام آباد میں کسانوں گدھرنا پانچ پر روس میں داخل رانہ سناؤلہ کی دھمکیوں نے مذاکرات ناکام بنا دیئے مظاہرین ریڈ سون میں جانے پر بزت حکومت نے ریڈ سون کی سیکیورٹی بڑھا دی میری ٹیکسی میں بیٹھ جاؤ چاند اک لے جاؤں گا کبھی ٹیکسی والے نے سواری کو کرایا دیا سنا ہے یہ سیٹ نہیں ہوت سیٹ ہے اب زندگی میں کریں گے ایش کیونکہ آگئی ہے ٹیکسی کیش سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر برقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے